بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام قاضی محمد عظم ہے اور میرے ساتھ اس وقت محمد عمر شاہ صاحب جو کسی طارق کے متعادل نہیں ہیں کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور اس کے علاوہ یہ زندی اور برمکی پر کافی عبور ترکتے ہیں آج کا ہمارا پروگرام رانیل بوراں کے بارے میں ہے جو شہر پنجاب مہاراجہ رزنجی سنگھ کی بے زندگی شہر پنجاب مہاراجہ رنجی سنگھ کا اقتدار سترہ سو نینانوے سے اٹھارہ سو نینالیس تک پنجاب میں رہا لہو پر قبضہ کرنے کے لئے موزدین نے لاہور بلخصوص میاں عاشق محمد اور بیر مقمدین نے مہاراجہ کو مشاندید کہا اور انہی کی گوشوں سے مہاراجہ لاہور میں داخل ہوا بگور نگوش کے بیر مقمدین جس نے مہاراجہ رنجی سنگھ کو لاہور کا قبضہ دلایا اور جس کو مہاراجہ بہو کہہ کر بتارہ کرتا تھا خاص درباریوں میں تھا قبضہ نمہ کول کسی محکمدین کا آباد کرتا ہے جب مہاراجہ نے اقتدار سبالہ تو ہر طرف مجیشن کا ساما تھا گود مشیہ منائی گئی بڑی بڑی بیفر ملکت میں جب فنکاروں کو یہ معلوم ہوا کہ مہاراجہ منونی رتیبہ کی مدزیر دادا ہے اس کے دربار میں شائروں، ٹیپوں، اسی کاروں کہ آنے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ لوگ اپنے فن کا مدیرہ کہاں کرتے اس وقت کی دوائفوں میں بات لکھ سوک موسیقی کی مہر فنکارہ تھی ان میں سے ایک فنکارہ جس کا نام بورا تھا مہاراجہ کی مدزورے نظر قرار پائی اور یہ دمانہ اٹھانہ سو دوکہ ہے رنجیس سنگھ کے ایک درباری تینہ ناتھ میں پیٹے دیوان عمر ناتھ زفر نامہ رنجیس سنگھ کے مصنب عمر ناتھ نے اپنے شار میں دانی موران کی جو مدہ سنائی کی ہے وہ کس طرح ہے مطے خوش پہ کرے دیبہ ادائے بیضبائی جہارہ دل ربائے دلخل محمدش صد کتنا بنیاد غلام کم ترینش سودت آداد صفا چون سینہ آئینہ سنا کہہران چشم مردم ممیانش نوش آب حیات دیرا روزان دو درفش ہندوئے خرامیدن دلال دل ربال گرد انداز بھی دیرے پائش کہتے ہیں آپ یہ فورد شخصیت جس طرح ساری دنیا کی خصوصی کا جاتو آپ پر تاریخ ہو گیا کئی سو فتنے بھی تمہاری بنیاد بلال نہیں سکتے چاہے وہ اپنے غلاموں کوئی آزاد کر کے دیکھ لیں کیونکہ صفا سورج کے سینے کا آئینہ ہے وہ یہاں موجود دنوں کی ہاں کے ایران رہ گئی جب اس نے آب حیات کو اپنے دنوں سے لگایا ایسے لگا جیسے درگوز کی سوچی جیسی آگ اس کے درفوں میں آگئی ہماری جانت سورت ناد والی مکل مولینے والی ہے گرد یہ کے انتازے گفت آج دانہ ہے تکوش کے مطابق مورا لاہور کی ایک مشہور سینو جمیلہ وائفی جس کا نام اس کے غیر ممولی گروہ جو اکبال اور اس کی شاندار مورا کی وجہ سے ابھی تک لاہور کے دلوں سے فراموش نہیں ہو وہ اس مہاراجہ رنجی سنگ کی مقوبہ تھی جو شہر پنجاب کہلانے کے پہجور شاہی ختم و حشم کے ساتھ مورا کے مقام پڑاتا اور اہلے دربار کو حکم دیتا کہ مورا کے دربار میں سلام کر ہمارے دربار میں آیا کر مورا کا عروج اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ ماراجہ کے حکم سے مورا شاہی قدر مورا شاہی پار اور مورا شاہی سکھے تیار ہوگئے مورا کو اس سخت کی و بران پر اس قدر اس سوک سلطہ کی حکومت کے معاملات کے بارے میں اس سے مشورہ لیا جاتا اور بڑے سے بڑا سرکار بھی اس سے خوب کھاتا تھا پہلے ہماری ویڈیو آپ نے دیکھ لی ہوگی رانی گل بی جس کی لوگوں نے کافی پسند کیا اور ہم سے انہوں نے رانی مہرا اور رانی گل بیگم کو ملا دی بغیر تحقیق کے ویڈیو بنائی جا رہے ہیں کوئی سرچ نہیں اس پر کام نہیں کی ہم نے یہ بڑی محنت سے میں نے کہیں مجھے دس سال لگ گئی رانی گل بیگم کے اوپر سرچ کرتے ویڈیو رانی مہراجر مہاراجر انجی سنگھ جو زندگی ہے اس کو غلط طریقے سے یہاں تمہارے پاکستان میں پیش کیا جا رہے ہیں مطیب شاعر اور یہ طریق دان وہ ہسٹری کی طرف آتے ہی نہیں وہ غلط ہی ہسٹری کو یہ پیش کرتے ہیں مہاراجر انجی سنگھ یہ کہا جاتا ہے وہ ظالم تھا اس مسلمانوں کے ساتھ بلا سنگھ کیا مسلمانوں کی مقبر اور مساج کو گرالی ہے جب تاریخ کی طرف جو ہم دیکھتے ہیں جو سچ کرتے ہیں تو ہمارا کہاں پہ حوالے پیش کریں جب ان سے بات کرتے ہیں تو حوالہ ایک دنی پیش کر سکتے کہ محراجہ جی سکھ نے مجھ نکلائی تھی گوڑے باندے ایسا کوئی ثبوت نہیں بتا اس لئے ہم نے کہا کہ محراجہ جی سکھ کے اوپر سچ کی جائے اس کی جو شاندار اس کے چاری پچار سال کی جو عزاج تھا خالصہ راج سے کہا جاتا تھا اس کو بجاگر کیا سکھ بیان کی لیں اس کی عمل محراج اس وقت ہم نے محراجہ جی سکھ سے چہی کی مہران سرکار اس کی تاریخ کی طرف زندگی کی یاد گا رہے ہیں اس کو ہم کوش کرے گئے ہمارے ناظرین تک پہنچے جس لئے ہم یہ مہران کے جو بی جس کے طور ہم ویڈیو بنا رہے ہیں اچھا بات چاہ رہی تھی مہراج جی سنگ اور مہران سرکار کے شکر کہا جاتا ہے کہ جب بہت مہراج کو مہران کی ملاقات بہت بڑھنے لگی مہراج نے مہران سے کہہ دیا کہ اب میرے حرم میں آجو میں تم سے شادی کرنا چاہوں میں نہیں اب اکثر ہی تم سے ملنے جاؤں جو میں بلا ہم چھپ چھپ کرنے ملیں گے اب میرے حرم میں آگی میری بیوی بنوگی یہاں میں ایک بات بہت ایک بات میں ایک اس کے طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے نواب وں کے کئی پتا دی مہراج کی کسے سنے ہوں گے جو طوائفوں کے ساتھ جس میں آپ دیکھیں کہ ان کی کوفیاں شادیاں ہوتی تھی یا کوفیاں بچے ہو جاتے تھے طوائفوں کے ہاں ان کا طوائف کو پتا ہوتا تھا یا کسی خاص بندے کو پتا ہوتا تھا ان سے ہی یہ داستانے چھپ جاتی تھی اور کبھی کسی دواب یا کسی مہراجہ نے کسی دواب کو اپنے گھر کی عزت نہیں بنایا مہرہ سرکار بھی ایسی عورت نہیں تھی جس کو مہراجہ نے دیکھا اور سمجھ لی کسی خاص چیز اس طرح مہراجہ کوئی ایک عادت کو انسان پہچان لیتے جس پہچان لیتے اور ہوتا تھا کہ وہ خاص چیز میرے پاس آجائے مہراجہ کو خاص کرنا چاہتے اور دیکھ لیا کہ یہ خاص ہی رہے خاص ہی رہے گا اور یہ میرے ہی حرب میں رہے گا وہ مہراجہ شاہد شاہد کرنے پر آجی ہو گئی مشہور عدیر شائر آگا شور تشمی انہوں نے نہور ہرہ منڈی کتاب لکھی اس کا نام ہے اس بزار میں جس میں انہوں نے توائفوں کے قصے بیان کی ہے انہوں رسم و رواج بیان کیا ہے جو اس وقت دور کی ایک اقتداری کتاب ہی ہرہ منڈی اس کو میں پیش کروں گا کئی لوگوں نے تنقید تھی کئی لوگوں نے منع کیا اور اسی پر انہوں نے کتاب چھاپی نہیں جاڑ کر لی تھی کہ وہ بتانا چاہتا جائے کہ کئی نوابوں کے راجے اور سیٹوں کی اولادیں ان توایفوں کے گھر میں ہیں اور کس کس کی بچی کیا کہا ایسے کسے تو خود مجھ جائیں گے راجے مہراجے اور کئی اگر بادشاہ توایفوں کے پاس جاتے سے لیکن کسی نے اس کو اپنے سر کا تاج نہیں بنائے کسی نے اس کو اپنے گھر میں اپنے حرم میں جگہ نہیں دی مہراج عرنجیز سنگھ نے جب مہرہ سرکار سے عشقیہ تو اسے اپنی دوچہ بنایا وہ داستان ایسے ہے مہرہ سرکار اس کا تعلق بھارتی پنجاب کے مشہور شہر امری سر سے تھا وہاں یہ چھوٹا سا گاؤں ہے مکھان تو وہاں سے مہرہ کا تعلق تھا جب مہراج رنجیز سنگھ جب مہراج رنجیز سنگھ میں جب مہراج رنجیز سنگھ کی نظر مہرہ سرکار پر پڑی مہراج پسند کرنے لگا اور اس کی نظر ہوئی مہراج رنجیز سنگھ نے مہرہ سرکار کو جب اپنے دربار پر بلایا دوسری ملاقات چاہی کہ وہ میرے دربار پر آئے اور میں اسے ملوں مہرہ کے پاس اس نے ایک اپنے خاص بندے بیج دی کہ جا کر مہرہ کو لے کر آئے مہرہ نے اس وقت ہی اس لوگوں کو واقع پر دیا اور کہ میں ایسے کسی کے دربار میں جاؤں گی اگر کسی کو میرا کانا میرا ناج دیکھنا ہے تو میرے پاس آئے ہمارے وہاں خصہ کرنے کے بجائے وہ انہوں نے وہاں جانے پر راضی ہو گئی وہاں کے درباری اس وقت بہت پریشان ہوئی اور حیرت پہ ہو کافی حیرت ہوئی کہ مہراجہ کیا کہ رہی ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں ایک ممول ہی اس ہی تواعیف کے پاس تو وہ پریشان ہوئے شہر پنجاب مہراجہ رنجی سنگھ کیسے اقتبائی کی بات مان رہے ہیں اور اس کے تقرے بداش کر رہے سب کو بڑی حیرت ہوئی مہراجہ رنجی سنگھ وہاں پر چلے گئے کہا جاتا ہے کہ مہراجہ کے استعبال کے لیے بیدان پاک کے پاس بارہ گری بنے اس بارہ دری میں مہراجہ اپنا دربار لگاتے تھے اور مکشانی مہراجہ اپنا رقص پیش کرتی تھی اپنی غزل پیش کرتی تھی اس کو مہراجہ برشوف کرتے تھے اس کا رقص دیکھتے تھے مہراجہ اور مہراجہ اور مہراجہ مہراجہ سرکار کی حفت کے اوپر نئی کتابیں لکھی گئی ہے ان میں سے ایک کتاب کا نام مہراجہ سرکار ہے اور ایک کتاب میرے بڑے پیارے دوست اور راج سرک کے تو نے لکھی ہے کتاب کا نام ہے مہراجہ اس کا میں نے خود میں ترجمہ کی ہے اس کے اندر مہراجہ رضی سرکار کی جو محفت ہے اس کو ایک کہانی کی شکل پیٹ کی ہے جو بہت جس کہانی میں نے اس کا حقوق میں ترجمہ ہے اس کا نام میں نے رکھ ہے مہرہ کا مہراجہ اس کے بعد ایک بہر بہری کتاب ہے مہرہ سرکار کے اوپر لکھی گئی مہراج علی جی سنگھ کے یعجی داستان کا نام کو نرمت ترپن نے لکھ ہے اور وہ کتاب ایک سائٹ سے ارجو میں ہے اور ایک سائٹ سے ایک گرمکی میں ہے کتاب بھی بہت خوبصورت ہے مہراجہ کا عشق ہے اس کو بیانتی ملتی ہے وہ ایسی ہے وہ آگے میں آپ کو پیش کروں گا بات چاہتی تھی مہراج نجی سنگھ اور مہراجہ سرکار کے عشق پر کہا جاتا ہے کہ جب بہت مہراجہ اور مہراجہ امریسر آنے لگ پڑا اور مہراجہ بھی آرام سے مہراجہ کے پاس ملنے جانے لگ پڑی لہور میں کہتے ہیں کہ مہراجہ نے اس کو بہت خوبصورت اور بہت قیمتی ایک جوتی دی جو بہت خوبصورت اور بہت قیمتی تھی تو کہتے ہیں کہ جب مہراجہ سے ملنے جا رہی تھی لہور کی طرف تو اس کی وہ جوتی نہر کو بار کرتے تک گر گئی جس سے مہراجہ کو کافی افدوس ہوا کے اس دریقیم کی جوتی جو مہراجہ نے مجھے دیئی تھی وہ گر گئی اور مہراجہ مجھ سے کیا خوش ہی گئی جب مہراجہ نے مہراجہ کو دیکھا اور پرشان دیکھا جا کہ مہراج کیا بات ہے تو نے کہا کہ مہراج میری جوتی جو آپ نے مجھے دیئی گر گئی ہے اور آپ کے راستے میں ایک نہر آتی ہے اس پر اس نہر کو بار کرتے وقت وہ جوتیوں سے گر گئی ہے تو آپ نے ایک بل بنا دیتے ہیں مہراجہ رنجیس نے اپنے درباریاں کو بلایا اور کہا اور اپنے سر کے بیچ میں ایک رسول بنایا جائے ہیں کہتے ہیں وہ پورا نہیں اور چند دنوں میں ہی وہ پل تعمیر ہو گیا اور جب وہ پل تعمیر ہوا تو اس کا نام انہوں نے رکھا پل مہرا پل مہرا کے نام سے مہیر ہوا لیکن مہراجہ کے دربار میں بہت سے ایسے مسلمان اور سکھ درباری تھے ان کو یہ پسند دی آیا اور وہ پورا سے پل سخت پر انہوں نے پل کا نام رکھ لیا پل کنجری اور آج بھی یہ پل کنجری کے نام سے مشہور ہے تو وہ اپنے وہ یادگاریں بڑی خوبصورتری کے سے اس کو بھارہ سرکان نے اس کو بنا لیا ہے اور دوزار سولہ میں میرا جب ایڈیا میں جھٹوا تو میں نے وہ سکول کو جا کے انہوں نے دیکھا اس کی تصویریں اٹھانے کو انہوں نے دکھ لیا تھا وہ خوبصورت ایک کل ہے بڑی بڑی سیڑیاں بیچ میں سیڑھیوں سے آپ انہوں کے نیچے تیلاب آئیں گے جو اسے سکول پر بولا جاتے ہیں وہ گہرا اور چھوڑا طرف سے سیڑیاں تھیں اس نے بڑی سیڑیاں تھیں کہ کئی لوگ اس پہ آسانی سے بلدہ سکتے تھیں اور اس کے دائیں بائیں ایک بڑا چھوٹے سی مندر سے بنائی تھی ایک طرف مندی تھا شیفنی کا وہاں پر بہت سے لوگ جاتے ہیں اور وجہ کرتے ہیں اور وہ دوریس پہ آسان کو یاد رکھتے ہیں موسیقی 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 آئیکن پر بھی پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ جب بھی ہوں ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے